نمازکر دوستو اگر آپ کو ٹاپ از اپ کے سب یہ اپ ڈیٹس کو جاننا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کو دبائیے دوستو سواگت ہے آپ کا ہسٹری چپٹر فرنچ ریولیوشن کے پارٹ فائیو میں اگر آپ نے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے دوستو تو ان کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو آگے کی ویڈیو سمجھے تو یہ پارٹ فائیو کے لیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو میرے تین پارٹس میں اس میں کمپلیٹ کروں گا ویڈیو ہوگی ہماری اس کے بعد کوئی پارٹ نہیں بنے گا تو میں اسی میں چپٹر ختم کر دوں گا تو جلدی جلدی کریں گے اور اچھے جو سمجھ کے کریں گے وومین ورڈ آ گیا ملہب وومین کو تو کچھ نہیں ملا لائف میں اب آج کے ٹائم میں بہت چینج آ گیا ہے لیکن اگر وومین ورڈ آ گیا ہے تو وومین کا مطلب اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ہسٹری بڑھ رہے ہو نا ہسٹری تو جو وومین ہے وومین یہ میں بال بنا رہا ہوں لڑکی کے میری ڈرائنگ گندی سی ہے کفی تو جو وومین ہے ان کو کوئی بھی رائٹس کبھی نہیں ملے کبھی بھی نہیں ملے بہت انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان کو ملے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا چپٹر شروع کروں یار پلیز یار سبسکرائب کا بٹن دباؤ اور نیچے کے بیل آئیکن کو دباؤ تاک کہ آپ کو لیٹس ویڈیو سکرائر میں پتا جلتا رہی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے did وومین have revolution کیا وومین کی بھی لائف میں کچھ نئی چیزیں آئی مطلب ڈیموکریسی آئی وومین کی لائف میں یا ان کو کوئی رائٹس ملے ان کے بٹ جتنا ہم نے ہسٹری کے بارے میں بڑا ان کو دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا تو دیکھتے اس چپٹر میں کہ ان کو رائٹس ملے یا نہیں ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں وومین اپنے رائٹس کے لئے پروٹیسٹ کر رہی ہے تو یہی ہر جگہ پہ وومین آگے تھی بٹ لوگ ان کو آگے نہیں سمجھتے تھے they hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their rights انہوں نے سوچا کی کیا پتا اگر ہمارے اسی پروٹیسٹ سے government ہماری باتیں سن لے اور کچھ measures ایسے لے کچھ steps ایسے لے کہ وہ ہماری لائف کو improve کر سکے تو most of the women of the third estate third estate ہوتی ہے پیجنٹس والی estate had to work for a living تو first اور second estate کی جو وومین ہوتی تھی ان کو کم پریشر تھا third estate کی وومین سے اور ان کو اپنی living کے لئے جو third estate کی وومین تھی ان کو بہت میند کرنے بڑھتی تھی they worked as seam stresses اور laundresses sold flowers fruits and vegetables and they were employed as domestic servants in the houses of prosperous people وومن کے حالاتوں کے بارے میں تو اس پہ میں کوششن بنانا چاہوں گا آپ کے لئے کی وومن جو تھی ان کے کیا حالات تھے وومن کی لائف کیسی تھی اس کے بارے میں نوٹ لکھو وومن's لائف پہ نوٹ لکھو تو یہ آپ کو کوششن کی سٹارٹنگ تو پتا چل گی یہاں سے شروع ہوئے گا آنسر کی بیگننگ اور میں بتاتا ہوں موانٹ کدھر ہوئے گا مطلب فرسٹ اور سیکنڈ ایسٹیٹ کی جو ڈاٹرز تھی انہی کو تھرڈ ایسٹیٹ اور ویلدی ایر میمبرز آف دی تھرڈ ایسٹیٹ جیسے کی تھرڈ ایسٹیٹ میں میڈل کلاس ہوتی تھی نا جو ہم نے پڑھا تھا میڈل کلاس گروپ کی امرجنس ہوئی تو وہ جو تھوڑے سے ویلدی ہوتے تھے جیسے کی جو لائر لوار ہوتے تھے وہ لوگوں کی جو بیٹی ہوتی تھی وہ سٹڈی کر پاتی تھی کونونٹ میں بٹ جیسے ہی ان کی سٹڈی کمپلیٹ ہوتی تھی ان کی میریج کروا دی جاتی تھی تو ملعب کوئی جوب جوب کچھ نہیں بس پڑھانے کا ایک لگا دیا کہ پڑھی ہوئی ہے اور اس کو ساتھی میں ویڈنگ کروا دیتے تھے یہ آمسر کا اینڈ ہو جاتا ہے ورکنگ وومن ہیڈ یہ فائیو ماہ کے لئے اتنا بہت ہے بٹ اگر آپ ایکسٹرہ لکھ سکتے ہو تو بہت بیٹا تھا یہ بھی یاد کر لینا پھر ساتھ میں تو ان کو پہلی بات جو ورکنگ وومن تھی ان کو دونوں کام کرنے بڑھتا تھے گھر کا بھی دھیان بڑھنا بڑھتا تھا اور اپنے چلڈرین کا بھی دھیان بڑھنا بڑھتا تھا ان کی جو ویڈز تھی وہ مین سے بہت زیادہ لور تھی تو یہ وومن کی اس کے بارے میں بتایا ان کی سیچویشن کے بارے میں بتایا جیسے جکوبینز نہیں تھے ویسی وومن کا بھی کلام بھی کلام بھی کلام کلام بھی آیا تو یہ آگیا آپ کا two ماں کوشٹن یا وان ماں کوشٹن ایک ایک نمبر میں the society of revolutionary and republican وومن were most famous of them کلام بھی آیا جیسے من میں جکوبین تھا ملہا وہ مکسی تھا وومن کے کلے کلب ہوئے تو society of revolutionary اور republican وومن کلب تھے one of their main demands of the women to enjoy some political rights as men جیسے من کو vote کرنے کی پاور مل گی وومن کو وہ بھی نہیں ملی من کو equal rights تھے ویجز میں وومن کو equal rights نہیں تھے من سے کم ملتے تھے تو ایسے کچھ rights تھے جو وومن چاہتی تھے ان کو بھی ملے وومن ور ڈسپوائنٹی دادہ کونسٹوٹیوشن سیونٹی نائن ریٹوس دن ٹو پیسے سٹیزن یہ لائن کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو اوپر بھیجو ما تھوڑا ایک منٹ ابھی وہ لائن وہ اپنے سیکنڈ چپٹر میں بڑھاتا ہے نا تو یہ تھوڑا آپ کو لینک ہو جائے گا آپ کو پھر سمجھ جلدی آئے گا پیسیف سٹیزنز نو ووٹنگ رائٹ وومن این چیلڈرن وومن تو ساری تھی کیونکہ جبکہ بندوں کے اندر پھر بھی من کے اندر پھر بھی انہوں نے کافی چینجز کر لیا تھے لیکن وومن جو تھی وہ ساروں کو ہی رگڑا جاتا تھا تو they demanded that the right to vote to be elected to the assembly and to be hold political office only then they felt that would their interest be representative in the government تو وہ کہتے ہیں تب ہی ان کو پتا چلے گا کہ ان کے interest represent ہوئیں گے نئی گورنمنٹ میں یا نہیں ہوئیں گے ان کو بھی تو چانس ملنا چاہیے گورنمنٹ میں یہ وومن کی thoughts تھی تو یہ آپ کو ثری مارک میں پوچھ سکتے ہیں کہ وومن کی گورنمنٹ کے اندر پھر یہ جو میں ریڈ انڈ لائن کروں یہ آپ کی تیچر مارک کرا دے گی میرے ساپ سے یہاں پہ کوئی بورڈ کا important question نہیں بنتا یہ بورڈ میں نہیں آئے گا for board باقی اگر آپ کی میم آپ کو کرواتی ہے تو پلیس کر کے جاؤ میرے ساپ سے بورڈ کے لئے نہیں ہے صرف یہ جو پیچھے ہم نے یہ والے question کیا ہے نا یہ وانوان نمبر آلے یہ بورڈ میں آ سکتے ہیں in early years of revolutionary government it introduced laws what laws کو explain کرو یہ آپ کا اگلا question بن گیا کیلے laws introduced ہوئے تھے improved lives of women انہوں نے life of women improve کر دی schools بنائے women کے لئے انہوں نے no longer force کوئی marriage کے لئے ان کو force نہیں کر سکتا تھا cbsc important پکا پلس بنا دوں نا میں یہ پکا ہے گا question اس کو مارک کر لو انہوں نے کوئی marriage کے لئے ان کو pressure نہیں کر سکتا freely وہ کچھ بھی اپنے marriage کو انہوں نے ایک law کے انڈر کر لیا تھا جس کے اندر اگر کوئی force کرتا تو اس کو جیلو ہاتھی divorce legal made کر دیا گیا تھا men کے لئے نہیں women کے لئے بھی women could now train for jobs and become artist and women کو کافی rights ملنے شروع ہے تو یہ question بن گیا اور اس کے بعد یہ بھلا paragraph کی کوئی load نہیں اس کے بھی کوئی load نہیں یہ دونوں paragraph نہیں یہ question بنتا ہے بس اس کو یاد کر لینا تو یہ ہمارا پہلا chapter ہو گیا اور اس chapter کے اگر میں آپ کو سمدھی دوں تو پہلے اس کے اندر women کی حالت کے بار میں بتایا گیا پھر بتایا گیا کی کی سے clubs بنے اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کی کی سے وہ improve ہوئی women کے لیے mlb جب نیا وہ build ہوا تو کی سے women کو rights دیے گئے تو دوستو اس میں صرف ایک 5 ماں question بنتا ہے اور کچھ نہیں بنتا ہے 5 ماں question بنتا ہے slave trade what trade پہ نوٹ یہ 40 60 percent کی ratio ہوتی ہے میرے حساب سے 40 percent آتا ہے 60 percent نہیں آتا ہے پر 40 آتا ہے اس لئے میں تو کہوں گا کی وہ دیتا ہے تو یہ question ادھر سے شروع ہوتا ہے اور ادھر ختم ہوتا ہے 5 ماں explain straight trade تو وہ کہتے جب french revolution چل رہی تھی تو plantation workers کی لوڈ پڑتی تھی کیونکہ کافی لوگ تو war میں لڑنے کے لئے چلے جاتے تھے تو اس قارن slave trade بنائے گیا دوستو یہ slave trade میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں تو یہ سمجھانا پڑے گا پہلے ہم جگھائے پڑھتے ہے colonies of the caribbean caribbean pirates of caribbean دیکھیں اس caribbean martin q gold and san domingo san francisco san domingo very important suppliers of commodities very important suppliers of commodities sorry دوستو وہ میری sister میرے کو بھلانے لگ گئی تھی اس لئے میں ان کے باز گیا تھا تو san domingo trade san domingo میں martin q caribbean میں یہ trade کیا گیا اور اس کے بعد important suppliers of the commodities such as tobacco indigo sugar and coffee is possible but reluctance of the Europeans to go and mark distant یار یہ دیکھو یہ فرانس ہے یہ south america ہے یہ africa کی وہ ہے لوگ یہاں سے ship trade کرتے تھے plantation workers کو یہاں سے اٹھاتے تھے یہاں پہ آکے ان کو کام کرواتے تھے اور واپس لے جاتے تھے اپنی دیش میں یہاں سے خریدتے تھے اور واپس لے جاتے تھے اپنے دیش میں تو میں پھر سے سمجھاتا ہوں فرانس سے بندے جاتے تھے یہاں پہ بندے collect کرتے تھے خریدتے تھے river میں وہ جاتے تھے river میں وہ جاتے تھے ایفریکہ میں بھی plantation owners کی کمی تھی ان کو high rates پہ بیچتے تھے اور جو پیسے ملتے تھے ان کو اپنے ادھر use کرتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ وہ سمان یہاں سے لیتے تھے اس کے بعد ادھر سے بھی اپنا سمان لیتے تھے اور اس کو کنٹری میں بیچ دیتے تھے اپنی جیسے یہ ٹی ٹباکو کوفی اب ہم اس کو دیپلی بڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے یہ ٹرینگل بن گیا اسی لئے اس کا نام ہے سلیف ٹرینگل ٹریڈ بٹ در ریلکٹنس آف دی ایروپیان سو گو ورک ان praying so میری بٹ ی روپ مر افریقہ مر اسی سلیف مر مر wrench سر ست پر آپ س لگ پور س شروع کرتے تھے م ج ن устрой ن یہ سمجھ آئے گا تو بہت جروری ہے اور میرے سے اچھا آپ کو کوئی سلیف ٹریٹ سمجھائے گا بھی نہیں اتنی میں بھی آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں یار یہ سوری دوستو یہ بہت پرابلم ہے میرے کو نا ایک تو ایریزر کا یہ سیکھنا بڑے گا کی رب کیسے کرتے ہیں پھر ہی میں آپ کو سکھا بھوں گا میرا نا ایکچولی یہ ربنگ کا بات مانگا ہے تو ٹھیک ہے یار اپنا اتنا کلیر ہے تو وہ کہتے پورٹ سے سیل کرتے تھے ٹھیک ہے کدھر سیل کرتے تھے سیونٹین سینچری میں بھی گین ہوا ہے فرنچ مرچنٹ سیل فرم باڈی ایکس اینٹس میپس کی ایمپورٹنٹ جگہ ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں اور ایفریکن کوشٹ تو دی ایفریکن کوشٹ سوری دوستو وہ پہلے ایدھر جاتے تھے ایفریکن کوشٹ پہ یہاں سے سلیفز اٹھاتے تھے تب ہی اس کا نام سلیفٹڈ ہے ان کو شپ میں پیک کر کے یہ شپ جاتی تھی کہاں پہ 3 month long voyage to atlantic to the carabian carabian america میں جاتے تھے carabian میں جاتے تھے then they were sold to plantation owners یہاں پہ وہ لوگ sell کیے جاتے تھے the exploitation of the slave level to meet growing demand تو یہاں پہ sold کیے جاتے تھے اور اپنے دیش میں بھی sold کیے جاتے تھے sold کے قرارن دونوں کنٹریز کے relation اچھ ہوتے تھے جس کے قرارن trade اور improve ہوتا تھا جیسا کہ انہوں نے یہاں لکھا ہے port cities like body x and nantes became the nomic flourishing slave trade یہ پیراگراف کی کوئی لوڈ نہیں نہیں آئے گا بس یہ پڑھ لے نا نیگروز کے ہوتے ہیں یہ تو کر کے جانا یہ تو new one میں جائے نہیں کہہ رہا ہوں کسی ویڈیو میں بھٹ یہ پکا بورڈ میں آتے ہیں وان ماک کے لئے کوئی بھی آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہوئے گا اس چیپٹر کا اور دوستو آپ کہو گے کہ یہ بندہ کچھ سمجھا نہیں رہا ہے لیکن یہ جو یہ چیپٹر ہے نا یہ صرف یہی پیراگراف ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل نہیں آتا پیپر میں میں بہت بہت آپ سے معافی جاؤں گا اگر آپ کی ٹیچر آپ کو کراتی بھی آنا پیپر میں مت کر کے جاؤں میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ کہیں گے نا نائنٹی نائن پرسنٹ میں آپ کو گھرنٹی دوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ کہ یہ دو پیراگراف میں کچھ نہیں رکھا ہے تو یہ کرنے کی لوڑنی اس کو کار دو ٹھیک ہے تو یہ ویڑا پیراگراف ہے کنکلیوزن امپورٹنٹ کنکلیوزن ہمارے کو بتائے گا کہ اس پورے چپٹر میں تھا کیا تو اب ہم پڑھتے ہیں نائپولیون بنپورٹے نے اینڈ میں ایمپورر آف فرانس اپنے آپ کو گین کر لیا اس کے بعد اس نے کافی کنٹریز کے اوپر اپنے آپ کو ملک چاہا کہ پورا ورلڈ اس کے نیچے ہو تو اس نے کافی جگہ پر اٹیک کر دیا پورا ایوروپ اپنے انڈر کرنا چاہتا تھا اس نے کافی لوڈ انٹرڈیوز کیے پروٹیکشن آف پرائیویٹ پروپرٹی یونی فرم سسٹم آف ویڈ نوٹ آن نیپولیون بنپورٹے فائیو ماک کسٹن آ جاتا ہے پیپر میں تو یہ کر کے جانا ٹھیک ہے تو ان پروائیڈڈ بائی دا دیسیمل سسٹم انیشلی مینی سو نیپولیون از لیبریٹر فر فریڈم آف کئیوں کو نیپولیون بنپورٹے پسند آتا تھا بٹ کئیوں کو وہ لگتا تھا کہ وہ اپنا انویڈ گر فورس انویڈ کر رہا ہے جس کے قرارن وہ فائنلی وارٹرلو کی وار میں ڈیفیٹ ہو گیا تھا وارٹرلو میں اس کو ڈیفیٹ کر دیا گیا many of his میجرز ور کیریڈ ایز ریولوشنری آئیڈیاز آف لیورٹی مارڈن لاؤز پھر اس کے آدھیار یہ سارا نیپولیون بنا پاتے پر لاؤز کی کیسے وہ چاہتا تھا کہ اس نے اپنا 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 کہہ دیا وہ چاہتا تھا پورا یوروپ اس کے انڈر وہ جب اٹیک کرتا تھا کئیوں کو اس لگتا تھا کہ اچھا کر ہے کئیوں کو برا کر لگتا ہے فائنلی وہ وارٹرلو کی وار میں ہار گیا تھا ایٹین ففٹین میں یار بھی یاد کرنا جروری ہے اور اس کے بعد اس کو پھر جو اور کی فرنس ریولیوشن سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے دوسرا کوششن لگی سو اپنا ریولیوشن ایکسپلین لگی سو اپنا فرنچ ریولیوشن فرنچ ریولیوشن ایکسپلین فائی ماک کوششن فائی ماک یا تھری ماک کا کوششن تا ایڈی او کی وہ کیا ایکسپلین گرتی ہے فرانس کا سپریڈ ہونا ریسٹ آف یوروپ کے میں پتا چلنا اور اس کے بعد فیوڈل سسٹمز کا ایبولیش ہو جانا کلونیالیز پیپل ریمارک دا ایڈی آف فریڈم فروم دی بانڈی آف دی مومن ٹپو سلطان اور راجہ راہ موہن روی آر ایکزامپل آف دی انڈیویجن تو یہ وہ دو بندے تھے جنہوں نے باقی ورلڈ میں بھی اس کو آگے بڑھایا ٹپو سلطان کے بارے میں مگلے چیپٹر میں بھی پڑھیں گے اور راجہ راہ موہن روی کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے تو دوستو یہ میری فرانس ریولیشن ختم ہوئی یہ میری ویڈیو تھوڑی چھوٹی بھی لگی ہوگی آپ کو اس لیے کیونکہ یہ جو بچے ہوئے چیپٹر سے ان میں سلوی ایک سلیف ٹیڈ ایمپورٹنٹ ہے نیپولین بین اپارٹے ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد وومن کے وہ جو تین آنسر میں نے مارک رہا ہے پہلا دوسرا اور یہ تیسرا تو دوستو یہی کوسٹنز بنتے ہیں آپ کو ایکسٹرا کچھ کرنے کی لوڑنے ہی کچھ باہر سے نہیں آئے گا تو دوستو اگر آپ کو میرا ہسٹری کا پارٹ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستو کو بتائیے شیئر کیجئے فیس بک پہ پلیز دوستو اگر آپ میری مدد نہیں کروگے آج آپ میرے کو اگر میرے کو دس یا پندرہ ویو بھی آتے ہیں تو وہ آپ کی بدولت ہی آتے ہیں تو پلیز دوستو پلیز دوستو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے